اسلام علیکم سرجیکل کے ترد سمسٹر کے سرویونٹس کے لیے یہ ٹوپک ہے ان کے چپٹر نیورولوجکل آپریشن میں سے پیریفرل نرو سرجری اچھا نروس سسٹم میں میں آپ کو یہ میں بار بار بتا رہی ہوں اس لیے جوüğونکہ آپ کے پاس ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے ایک پیریفرل نروس سسٹم ہے سینٹرل نروس سسٹم میں آپ کا برینسہ سپائنل نروس Hong ici اور پیریفرل نروس سسٹم میں آپ کےCanية etCanes num zu m ム اور Sigma نروس آتی ہے پوریفری میں آپ کا burns اور κاسپائنل كارٹ سے نکلے ہیں اگر ان نروس پر آپ کوئی پروسیجر کر رہے ہو کوئی سرجری یوں تو ک Little Nerves إلى جوросسدل نروس Прiffer Pri جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں پھر تو موسٹ کومن جو پروسیجرز ہیں وہ کون کونسی ہے وہ ہم اس ٹوپک میں ڈسکس کریں گے صحیح ہے پریفرل نیورو سرجری پروگرام سپیشلائزز ان دائیگنوزز ان ٹریٹمنٹ آف فرائیٹی آف پریفرل نیورو سرجری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پریفرل آپ کے جو نیورو سرجری ہیں ان میں اگر کوئی ڈس آرڈرز آگیا ہے کوئی ان میں پیتولوجی آگئی کوئی ان میں مسئلہ آگیا ہے تو ان کو ڈائیگنوز کرنا اور ان کی ٹریٹمنٹ کرنا یہ آپ کے کون سے سپیشلیٹی میں آتا ہے یہ آپ کے پریفرل نیورو سرجری کے سپیشلیٹی میں وہ کیسز آئیں گے صحیح ہے اچھا اب موسٹ کومن یہ ہمارے پاس کون کون سے پرابلمز آتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے ہیں کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم ورڈ آپ کے بک میں یوز ہوا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا یہ میں بتا رہی ہوں تو آپ لوگ نوٹ کر لو اس چیز کو صحیح ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آئے کہ کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم میں کیا ہوتا ہے آپ کے بک میں دیا ہے کہ پیرفیڈل نرف سرجری میں ہم کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم کو ٹریٹ کرتے ہیں اب کیوبائیڈل ٹینل سنڈروم میں کیا ہے کہ آپ کا جو انرل ننف ہے اس کی کمپریشن ہوئی ہوتی ہے کہاں پہ آپ کے ایلبو پوائنٹ پہ ایلبو جوائنٹ کے پوائنٹ پہ وہاں پہ آپ کی کمپریشن ہوتی ہے کس ننف کی انرل ننف کی اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس پرابلمز آتی ہے ہے جو ہمارے پاس nămنس ہوتی ہے ہینڈ کی یا جو پین ہوتا ہے ویکنس ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کیوبائیڈل ٹینل سینڈروم اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ایل بو جائنڈ ہے سہی ہے ایل بو جائنڈ میں یہاں پر آپ کا ایک لگاومنٹ پاس ہوا دیت کرتا ہے وہ آپ کے پاس ایک ٹینل بناتا ہے اس لگامنٹ کے نیچے آپ کا کیا پاس ہوتا ہے النار ناف پاس ہوتا ہے اور آگے جا کے وہ ہینڈ تک جاتا ہے اور سپلائے کرتا ہے آپ کے کس کو آپ کے لیٹل فنگر کو جو آپ کے ہینڈ میں لیٹل فنگر ہے اور رنگ فنگر کے لیٹرل سائیڈ کو سہیے بات کو سنیں اچھے سے سہیے النار ناف جاتا ہے یہاں سے یہاں سٹارٹ میں آپ کا ہوتا ہے بریکل پلگزز میں آپ کو بتایا تھا کہ نیک کے ریجن میں آپ کا ہوتا ہے بریکل پلگزز بریکل پلکزز سے آپ کی نرو نکلتی ہے النارنا وہ نرو جاتی ہے نیچے الگو کے یہاں ٹنل کیو بائیڈل ٹنل کے نیچے پاس ہوتی ہے اور جاتی ہے ہینڈ تک اور ہینڈ میں سپلائے کرتی ہے آپ کی لٹل فنگر کو اور آپ کی جو رنگ فنگر ہے اس کے لیٹرل سائٹ کو سو ون این اہا ہاف فنگر کو آپ کا سپلائے کرتی ہے النارنا تو اس پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ اس الگو کے پوائنٹ پہ یہ کروس ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ ایک ٹنل بناتی ہے کیو بائیڈل ٹنل اس ٹنل کے نیچے یہ پاس ہوتی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیو بائیڈل ٹنل اس پہ پریشر اگزرڈ کرتا ہے اس کو کمپریس کرتا ہے اور جب نرو پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ اپنا فنگشن صحیح سے پرفرم نہیں کر سکتا مطلب جس جگہ کو وہ نرو سپلائے کر رہا ہے اس جگہ پہ آپ کو نمنس فیل ہوگی پین فیل ہوگا فنگر اور آپ کی رنگ فنگر میں پین ہوتی ہے نمنس ہوتی ہے اور آپ کا ہینڈ اچھے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا کیوں کیونکہ اس کو جو نرو سپلائے کر رہی ہے وہ یہاں پہ کمپریس ہو رہی ہے تو پھر اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم انسیجن لگاتے ہیں ایلو کے پوائنٹ پہ فیشر کو انسائز کرتے ہیں اور یہ جو کی وائیڈ ٹنل ہے اس کو ہم انسائز کرتے ہیں اور پریشر کو ریلیف کرتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں پوسیبل نرو نیو نرو پات کے ہم اس نرو کو تھوڑا سا اوپر لے آئے کہ اس پہ پریشر اگزرٹ نہ ہو اور وہ ٹیک سے جائے مطلب اس پہ کوئی پریشر اگزرٹ نہ ہو پریشر اگزرٹ نہیں ہوگا تو کمپریس نہیں ہوگا کمپریس نہیں ہوگا تو پین نہیں ہوگا صحیح ہے سو یہ آپ کے پاس ایک نرو ڈسورڈر ہے صحیح ہے نیکسٹ کونسا ہے that is کارپل ٹنل سنڈروم اس ٹوپک کو میں نے کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اب کارپل ٹنل سنڈروم کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کمپریس ہو رہا ہو کونسا نرو میڈیر نرو کہاں پہ ریسٹ جوائنڈ میں ریسٹ جوائنڈ کے پوائنٹ پہ جب آپ کے پاس میڈیر نرو کمپریس ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے جو پین اور نم نس ہوگا that is the کارپل ٹنل سنڈروم یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس میڈیر نرو ہے یہاں پہ ایک کارپل ٹنل بنا ہے کارپل لگمینڈ ہے یہ دیکھ لیں ٹرانسورس کارپل لگمینڈ یہ لگمینڈ یہاں پہ اس طرح سے پاس ہوا ہے اس کے نیچے آپ کی میڈیر نرو گزری ہے تو انہوں نے ایک ٹنل مطلب جب ایک برچ کے نیچے سے کچھ گزرتا ہے تو ہم کہنتے ہیں اس نے ایک ٹنل سا بنایا ہوئے تو یہ لگمینڈ آپ کا ایک برچ بنا رہا ہے اور اس کے نیچے آپ کی یہ نرف جاری ہے ٹینل سا بانا ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کارپل ٹینل سینڈروم میں کہ یہ کارپل لگمنٹ جو ہے یہ پریشر اگزرٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے میڈین نرف پہ میڈین نرف آگے جا کے سپلائے کرتی ہے آپ کے تھم کو آپ کے فرس تری فنگرز کو تھم کو اور انڈکس فنگر کو میڈل فنگر کو اور ہاف میڈیل سائیڈ آف دا رنگ فنگر کو سپلائے کرتی ہے آپ کی میڈین نرف تو جب کارپل ٹینل سینڈروم ہوتا ہے اور اس میڈین نرف پہ پریشر پڑتا ہے تو آپ کے پاس ان فنگرز میں پین ہوگا نمنس فیل ہوگا اور ویکنس ہوگی کیونکہ ان کے پاس جو نرف سپلائے کر رہی ہے اس پہ پریشر اگزرٹ ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کارپل ٹینل سینڈروم کی ٹریٹمنٹ میں کہ ہم اس لگمنٹ کو ایکسائز کرتے اس پہ انسیزن دیتے ہیں اور اس پریشر کو ریلیف کرتے تو تب آپ کا جو فنگرز میں ہیں ان میں جو پین ہوگا نمنس ہوگی وہ ریلیف ہو جائے گی وہ پین آپ کا کم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پریشر ریلیف کر دیا ہے صحیح ہے صحیح آپ کے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے سیکنڈ پیتولیجی ہے نارف میں کہ مطلب جب میڈین نرف پہ پریشر پڑتا ہے تو آپ کے پاس کارپل ٹینل سینڈروم اس کو کہتے ہیں کارپل ٹینل نام کیوں دیا ہے کہ مطلب کارپل لگمنٹ جو گزرا ہے اس کی وجہ سے یہ سینڈروم ہوئے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے کیونکہ وہ میڈین نرف پہ پریشر اگزارڈ کر رہا ہے اسی طرح اگر آپ اوپر دیکھ لیں نام سے ہی پتا جال ہے تو یہاں پہ کیوبائیڈل لگمنٹ ہے اس نے پریشر اگزارڈ کیا ہے اور اس کی وجہ سے سینڈروم بنا ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا ہے کیوبائیڈل ٹینل نیکس جو ہے تارسل ٹینل اب تارسل ٹینل کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس کمپریشن ہے پین فل فوٹ کنڈیشن ان وچھ دکیوبائیڈل نرف اس کمپریشن اس میں کیا ہوتا ہے تارسل ٹینل سینڈروم میں کہ آپ کے پاس پوسٹیریر جو ٹی بیل نرف ہے وہ گزری ہے یہاں پہ اس ٹینل کے نیچے کون سے ٹینل کے نیچے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک فلیکجر ریٹینکولم فلیکجر ریٹینکولم لگمنٹ ہے جو آپ کے کلکیلیس بون کے ساتھ اور آگے جا کے وہ میڈیل میلیورس کے ساتھ اٹیج ہے تو یہاں پہ اس نے ایک ٹینل سا بنایا ہے اور اس کے نیچے آپ کا کیا گزر رہا ہے اس کے نیچے آپ کا پوسٹیریر ٹی بیل نرف گزر رہا ہے تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ کمپریشن آف دا پوسٹیریر ٹی بیل نرف ہوتی ہے ان ٹارسل ٹینل جو ٹارسل ٹینل بنا ہے اس کے نیچے جو پوسٹیریر ٹی بیل نرف گزری ہے تو کبھی کبھار اس پہ یہ ٹینل آپ کا پریشر اگزارٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کو پیرستیجیا ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے میڈل اسپیکٹ آف دا انکل ہیل اور فوٹ میں ان جگہوں پہ آپ کے پاس پین ہوگا پیرستیجیا مطلب پیرالیسز ہوگا وہ نم نس آپ کو فیل ہوگی اس جگہ پہ کیوں کیونکہ اس جگہ کو جو نرف سپلائی کر رہی ہے اس کو اس پہ یہاں پہ پریشر پڑ رہا ہے اس پریشر کی وجہ سے وہ کمپریس ہو رہا ہے اور وہ اپنا فنکشن صحیح سے پرفارم نہیں کر اور آپ کو اس جگہ پہ پین ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم انسیجن دیتے ہیں اور اس فلیکجر ریٹینکولم لگمنٹ پہ کو ایک سائز کرتے ہیں اس کو ہم جب انسیجن دیتے ہیں تو اس پہ پریشر ریلیو ہوگا اور آپ کا جو پین ہے that will be relieved صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس کچھ ٹائپس آف نرف کمپلکیشن ہوگئی کہ نرف پریفرل میں جو نرف ہیں اگر ان پہ کوئی پریشر اگزارٹ ہوتا ہے تو کون کون سی جگہ پہ آپ کو پین ہوگا اور کیا کیا آپ کر سکتے ہو تو ایک آپ کے پاس تارسل ٹائنل سنڈروم ہے جس میں آپ کے پاس جو main چیز ہے تارسل ٹائنل سنڈروم کو آپ کے بک میں کچھ بھی explain نہیں گیا جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تارسل ٹائنل سنڈروم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پوستیریل ٹیڈیبیل نرف پہ پریشر پڑتا ہے کون پریشر اگزارٹ کرتا ہے فلیکجر ریٹینکولم لگمنٹ پھر اگر آپ دیکھ لئے کارپل ٹائنل سنڈروم میں تو اس میں پریشر اگزارٹ ہوتا ہے کس پہ میڈر نرف پہ کون اگزرٹ کرتا ہے کارپل ٹنل لگمینٹ کارپل لگمینٹ پریشر اگزرٹ کرتا ہے پھر اگر ہم کیوبائیڈل ٹنل کی بات کر لیں تو یہ آپ کا پریشر اگزرٹ ہو رہا ہے النار نرف پہ کون اگزرٹ کر رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیوبائیڈل ٹنل صحیح ہے تو these are the conditions of the peripheral nerve surgery جس کو آپ پھر treat کرتے ہو ان پہ incision لگاتے ہو اور آپ اپنی pathology کو treat کرتے ہو that's all about today's topic کوئی بات آپ کو سمجھنا ہے تو وہ پھر پوچھ کیجئے گا thank you so much